اسلام علیکم ویورز ھوپ یار آل فائن ڈ ہیونگ گا ویڈ آئیس ٹائم ویڈ یو فیملی آج کی میری ریسپی ہے بہت ٹیسٹی اور مزیدار سی یمی سی چکن اچاری کراہی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر ریسپی اچھی لگے تو تینل کا سبسکرائب کر دیچھے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیچھے گا آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے چکن لے لیا ہے آئل ہلکا سا گرم کر دیا کراہی میں اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کے سائز اپنی مرضی کے اکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن کرش یا کٹا ہوا لسن اس میں ڈال کے ہم نے چکن کو اتنے در فرائے کر لینا جب تک یہ چکن کا کلر وائٹیشٹ ہو جائے لسن ڈالنے سے اس کی سمیل بلکل نہیں ہوتی چکن میں اور بہت اچھا سی خوشبو اس میں بہت اچھا سی فلیور آ جاتا ہے اچھا سا اسے ہلاتے ہوئے ہم نے فرائے کر لینا جب تک یہ چکن اپنا کلر چینج کر لے وائٹ ہو جائے گا یہ تھوڑا سا جی اچھا سا یہ فرائے ہو جو کہ جیسے کہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے باقی چیزیں جس میں کے شامل ہے ایک کپ بھڑ کے میں دہیر یہاں پر ڈال رہی ہوں اور ہم ڈالیں گے ٹرماٹر پیوری یہاں پر میں نے تین سے چار ٹرماٹر لیے تھے جسے میں نے اچھا سی بلنڈ کر کے اسے پیسٹ بنا دی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بڑے سائز کے ٹرماٹر تھے اگر چھوٹے ہو تو آپ پان سے چھے لے لیجئے گا اور کچھ مسالے ڈالیں گے اس میں جس میں شامل ہے کافی سب چیزیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ مسالہ ہے کلونجی ہے میتی دانے ہیں نمک ہے سونف ہے کٹا ہوا دھنیا ہے لال میچ پاودر ہے یہ تمام چیزیں اور تھوڑی سی حل دی یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھا سا بھون لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے کور کر دینا ہے جب تک کہ چکن ہمارا گل جائے اور تمام فلیورز اس کے اندر آ جائیں اس میں بوائل آ گیا اور پکنا شروع ہو گیا تو اسے میں نے کور کر دیا ہے کچھ دیکھ کے بعد ہم لیڈ اٹھا کے دیکھیں گے دیکھیں اس کا آئل آنا شروع ہو گیا یعنی کہ یہ بھوننے کی طرف آ گیا ہے دہی کا پانی ٹیمارڈر کا پانی آل موسٹ ٹرائ ہو چکا ہے اسے اچھا سا بھون لیں بہت سوفٹ آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے ورنہ چکن کی بوٹی ٹوٹ بھی سکتی ہے اچھا طریقے سے اسے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے مسالے میں سے تمام ازدہ جو میں نے ڈالی ہے مسالے اپنی مرضی کے ایک آرڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اب یہاں میں ڈالنے والی ہوں ہری میچے ہری میچوں کو میں نے کٹ لگا کے اندر سے بیج دیکھیں خالی کر لیے ہیں یہ میں نے بیجی سب نکال دیئے تھے اور اس کے لئے میں نے کچھ اندر مکس کرنے کے لئے تیار کیا یہاں پر یہی تمام چیز جو ہم نے اچاری مسالہ ڈالا تھا اس کے اندر زیرا صوف کلونجی میترے اس میں میں نے تھوڑا سا نیمبو ڈال کر تیار کر لیا تھا یہ میچے میں بھر دیا ہے چکن آرموز ڈن ہے بس ہم نے اب میچے جو ہم نے مسالہ بھر کے رکھ لی تھی وہ ہم ڈال دیں گے دم پر بس تھوڑ دیکھ لے اسے ہم دم لگا دیں گے تو مزیدار اچاری چکن تیار ہے یہ میچے اس میں بہت مزید کی لگتی ہیں آپ اپنی فیملی اور میٹرز کے کارڈنگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے گرم گرم سرک کیجئے گرم گرم نان یا چپاتی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو اس بھی پسند آئی ہوگی دعا میں یاد اکھیں کہ آپ نے بہت اچھا سا خیال کرے گا تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ پیس